ہیلو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرتیت سے ہوں گے دوستو آج جوٹیا فائیو کی اپیسوڈ نمبر فور میں میں آپ کے لئے کیا لے کے آیا ہوں دوستو کیا لے کے آیا ہوں کیا لے کے آیا ہوں آج ہم کار چوری کرنے والے ہیں اس اپیسوڈ میں ہاں جی دوستو آج ہم کار چوری کرنے والے ہیں ہاں جی دوستو کار چوری کرنے کے لئے ہمیں کوئی اچھا سا گھار ڈھونڈنا پڑے گا ہاں جی کار ملے گی کوئی اچھے گھر سے امید گھر سے کوئی غریب گھر سے تو کھٹارا کار ملے گی تو ہم نے کھٹارا کار تو لینی نہیں ہے تو دوستو اس گھر میں ہم نے جانا ہے جس گھر میں ہم رکے ہیں یہاں سے ہم نے کار اٹھانی ہے یعنی کار چوری کرنی ہے تو یہاں سے ہمیں راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کیسے جانا ہے اندر جی گیٹ تو نہیں کھولے گا نا ہمارے لیے گیٹ تو نہیں کھولے گا کہ آوئی چوری کر تو ہمیں گیٹ پھلان کر جانا پڑے گا جی ہم نے گیٹ جو ہے وہ پھلانگ لیا اب ہم آگے جا رہے ہیں وہ سامنے کوئی جا رہا ہے میرے خیال میں مالی جا رہا ہے ہم نے اس کو پہلے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اس مالی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو وہ جو ہے پھر شور مچا دے گا اور سارے گھر والی alert ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس مالی پر کنٹرول کرنا ہے تو کیسے کریں گے جی دیکھتی ہاں جی یہ مار کے ہم نے اس کو ایک سر میں مارا اور اس کو گرا دیا تو یہ جو ہے وہ مرا نہیں ہے دوستو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مر گیا ہم نے اس کا نقصان نہیں کیا ہم نے اس کو بے ہوش کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے دوستو دروازے سے ہم جو ہے وہ شاید اندر نہیں جا سکیں گے یہ گیٹ ہے اب گیٹ تو نہیں کھلے گا نا کہ آج ہو چوری کر لو تو دوستو دیکھتے ہیں اوہ بھائی یہ گیٹ نہیں کھلے گا گیٹ نہیں کھلنے والا تو ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا تو اب ہمیں کوئی اور راستہ ڈھوڑنا پڑے گا اور راستہ ہمیں کیسے ملے گا کوئی چور راستہ ہوگا نا اس گھر کا کوئی تو راستہ ہوگا نا جس سے ہم اندر جا سکتے ہیں بھئی یہ تو کنفرم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دروازہ نہیں ملے گا کوئی ڈور نہیں ملے گا اوپن نہیں ملے گا ہاں جی گیٹ تو لگا ہوا ہے دروازہ تو لگا ہوا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس جو ہے وہ گھر کو یعنی اس کوٹھی کو جو ہے وہ دروازہ ہی نہیں ہے گیٹ نہیں ہے گیٹ ہے دروازہ ہے لیکن وہ لوک ہیں کھلیں گے نہیں تو ہمیں کوئی اور راستہ دھوننا پڑے گا جی جی ادھر دیکھتے ہیں کوئی اور راستہ ہے نہیں جی یہ بھی نہیں ہے ادھر بھی کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں آگے جانا پڑے گا آگے آگے دیکھتے ہیں کوئی تو سراغ ملے گا کوئی تو نہیں بھئی یہاں نہانا نہیں ہے ہم نے چوری کرنی ہے کوئی دیکھ نہ لے جلدی جلدی چوری کرنی ہے یعنی کار اٹھانی ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کار تو اس کے پاس پہلی تھی اور کیا کرنی ہے تو یہ بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ کار کیا کرنی ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس نے بینک لوٹا تھا تو اتنا پیسہ کہاں گیا تو دوستو وہ پیسہ تو میں نے سیو کر کے رکھا ہوئے نا کار تو ہمیں ایسے ہی جانی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی اٹھا لیتے ہیں اچھی سے کار اچھا گھر لگ رہا ہے کار بھی کوئی اچھی ہی ہوگی تو اس گھر سے ہم کار اٹھاتے ہیں تو یہاں سے ہم نے یہ چھلانگ لگا کے آگے جاتے ہیں اور کوئی شاید ہمیں کوئی آگے سراغ مل جائے جی یہ سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کی چھت سے شاید ہم جا سکیں ہاں جی یہ چھت کے اوپر چڑ گیا چڑ گیا ہاں جی اور اس چھت سے یعنی اس گاڑی کی چھت سے ہم نیچے نہیں نیچے نہیں اللہ کے بندے نیچے کیسے آگیا تو اب اٹھا اٹھا چوری کرنے آیا مجھے لگتا ہے تیرے سے چوری نہیں ہوگی یہ تو کچھ بیمار چور ہے تو دوبارہ کوشش کرتے ہیں گاڑی پہ جو ہے وہ دوبارہ چڑتے ہیں اور چھلانگ لگا کے ہم نے یہ ہم اوپر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں شاید کچھ جو ہے وہ کوئی سراغ مل جائے یعنی کوئی راستہ اندر جانے کا راستہ کوئی چور راستہ ہمیں مل جائے جو ہم جو ہے وہ اس گھر میں چوری کر سکیں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ پگڑ کے جو ہے وہ گھر کے اندر لے جائے کہ آؤ بھائی چوری کر لو ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی خود جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سکورٹی بھی ہے اس گھر کی تو اس سے بھی بچنا ہے مالی کو ہم نے گرا دیا ہے اس جو ہے یہ ہم تھوڑی سی جگہ پہ آئے ہیں لیکن یہاں جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے کوئی ہمیں گیٹ نہیں مل رہا یہ بیسی ہے تو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ باہر آنا پڑے گا باہر آتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ اندر جا سکتے ہیں چال بھی باہر آجا بھی باہر آجا کیا ہے اندر کیا دیکھ رہا ہے اندر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملنے والا یہ تو بات کنفرم ہے بھئی یہ چور بہت سوست ہے یہ یہ جو ہے وہ چوری نہیں کر سکتا گوشش کرتے ہیں شاید چوری کر لے ہاں جی دوبارہ جو ہے وہ ہم اسی چھت پہ آ گئی ہیں جہاں ہم چڑے تھے تو اب دیکھتے ہیں اوہ نیچے نہیں جانا یاد نیچے اب چوٹ لگ جائے جی ہمیں پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے میں چوری نہیں کرنے آتی اس کو یہ ایسے پھر رہا ہے جیسے اپنے گھر میں پھر رہا ہے تو دیکھتے ہیں ہمیں ادھر سے کوئی راستہ مل جائے شاید نہیں بھئی نیچے نہیں جانا نیچے نہیں جانا یاد چوٹ لگ جائے گی ہاں یہاں سے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ کوئی راستہ میں مل جائے گا یہ سامنے جو ہے اس کے فرنٹ پہ جو ہے میرے خیال میں کوئی تھوڑا وہ جو ہے وہ جگہ ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور تو آپ جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی بجھا دیں تاکہ آپ کو ہر آنیمالی ویڈیو جلی سے جلدی مل سکے اور آپ دوستو اس پوری ویڈیو کو دیکھنا تاکہ ہم جو ہے دیکھیں کہ ہم کیسے کار چوری کرتے ہیں ہم سے اوہو میک اور نیچے گر گیا دیکھیں ابھی ہم دوبارہ جو ہے وہ جانا پڑے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو جو ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں جو ہے وہ آپ کو ہر آنیمالی ویڈیو مل سکے ہم دوبارہ جو ہوگا ہے وہ کار پر چٹ گئی ہیں اور اب جو ہے وہ ہم دوبارہ اس چھٹ پہ دوبارہ جائیں گے پر تاکہ ہم جو ہے وہ دوبارہ کوشش کر world کر سکیں جو ہے ہم جو ہے وہ آپ سکے سکے ایک بار ہم نیچے گ رہے لیکن ہم دوبارہ نہ گر گئے دیکھیں ہمیں یہ راستہ شاید ہے یہاں س کچھ یہ دیکھتے ہیں یہاں سے گرنا جانا نیچے یہ مل خدا یا مل گیا مل ہم نیچے ویس دیکھا ٹرائے اگین اگین ابسد اگر ماہ ناجی میری رہے ہیں گھر والے اللہ بنتے بچ جا بچ جا سامنے ایسے جا رہا ہے یا سی اس کا اپنا گھر ہے تو دیکھتے ہیں آیستہ آیستہ جانا پڑے گا دیکھ کے جانا پڑے گا کہ کوئی ہمیں دیکھ بھی نہ لے اور ہم نے وہاں جانا ہے گراج میں جانا ہے گراج میں ٹھیک ہے اب گراج ہم نے ڈھونڈنا ہے یہاں سے گراج ہمیں کیسے ملے گا یہ سیڈیاں نیچے جا رہی ہیں یہاں سے ہم نیچے جاتے ہیں گراج تو نیچے ہی ہوگا چھت پر تھوڑی گراج ہوگا چھت سے گاڑی ہم سیڈیوں سے تھوڑی اتار سکتے تو گراج جو ہے یہ کنفرم ہے کہ یہ گراج جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے وہ کہیں نیچے ہیں تو ہم جاتے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ کوئی اور ہمیں دیکھ نہ لے جی جی یہ دوستو آپ صحیح سمجھے ہیں ہم گراج میں جا رہے ہیں گراج سے ہم نے کارچوری کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سامنے دروازہ لگا ہے یہ تو نہیں ادھر بھی جانے کا راستہ نہیں ہے چھوٹا سامنے کھڑکی یا یہ منڈو ہے کیا ہے لیکن یہاں سے ہم نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہ دور جو ہے یہ بھی اوپن نہیں ہو سکتا تو کوئی اور راستہ یہ پیچھے سیڑھیاں جا رہی ہیں یہاں سے شاید تو یہاں چھوٹی سی سیڑھیاں ہیں یہاں سے ہم جا کے دیکھتے ہیں شاید یہاں سے کوئی جو ہے وہ راستہ مل جائے تو دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی راستہ کسی اچھے گھر سے ہی چوری کرنی تھی نا کوئی کنگلے گھر سے گھاڑی ہمیں کھٹارا گھاڑی ملے گی ملے گی بھی نہیں تو پھر چوری کرنے کا کیا فائدہ بھئی چوری کرنی ہے رسک لینا ہے جان کی بازی لگانی ہے تو کسی اچھے گھر میں لگاؤنا اگر ہاتھ لگے کوئی چیز تو ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اچھی چیز اٹھا لیں گے کرنا لگے تو نہ صحیح اب یہ کیا بھئی ہم کسی ایسے ایسے گھر میں چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں کوئی چیز نہ ملے اور وہ ہمیں نقصان دے دیں ابھی بچو بچو یہ سامنے کوئی کھڑا ہے آہستہ 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 دیکھیں دیکھیں وہ گراج مل گیا اور یہ گاڑی ہے دوستو یہ مل گی ہمیں گاڑی گاڑی تو بڑی مست ہے محنت جو ہے نا محنت کا فال تو مل گیا ہے گاڑی جو ہے وہ ہمیں مل گی ہے تو ہم جلدی سے بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم یہاں پکڑے نہ جائیں تو بہت جو ہے وہ مار پڑنے والی ہے بھئی بہت مار پڑنے والی ہے تو جلدی سے نکلنا ہوگا یہ باہر والے گیٹ کی طرف چلتے ہیں گیٹ کی طرف ہے یہ ہاں یہ سامنے دیکھیں گیٹ بھی خود کھل گیا انہوں نے کہا ہے بھئی چوری کی اور اب نکلتا ہو گیٹ جو ہے وہ باندھ نہیں ہے خود ہی کھل گیا اب ہم نکلتے ہیں ہم چلتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چلتے ہیں ہاں جی دوستو فائنلی جو ہے وہ ہمیں گاڑی مل گی ہے اب دیکھیں اس کا ہمیں فون آ گیا ہے سیمن کا کہ جو ہے وہ جلدی سے گاڑی لے کے ادھر آجا گراج میں اور گاڑی مجھے دے جا اور پیسے لے جا پھر گاڑی جو ہے وہ چوری کی ہے ہم نے جو ہے وہ خود اپنے پاس تو رکھنی نہیں ہے ہم نہیں رکھ سکتے یہ اس نے ہمیں کیوں بھیجا تھا یہاں گاڑی جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے یہ بھی میں آپ کو اینڈ پر بتاتا ہوں تو دوستو اس پوری ویڈیو کو دیکھیں آگے ہونے والا کیا ہے آگے ابھی یہ یہ جو ہے وہ ہم گاڑی چوری کر کے کام یہ پیچھے کون بیٹھا ہے دوستو یہ کون ہے یہ کہاں سے آگا ہے پسٹل رکھ دیا اس نے میرے سر پہ چوری کی لیکن کام یہ بھی اچھی طرح نہیں ہوئی دیکھیں اس نے جو ہے وہ ہمارے کان پر جو ہے وہ گن رکھ دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب جہاں میں کہوں گا تو وہیں چل پر نہ میں تجھے ٹپکا دوں گا تو دوستو اب اس کی ماننی پڑے گی تو یہ ہمیں سیدھا کہاں لے کے جائے گا یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم پہنچ جائیں گے ہاں جی دوستو وہ کہہ رہا ہے سٹوپ دی کار یعنی رک جو یہاں تو اب اس کی ماننی پڑے گی اگر ہم اس کی بات نہیں ماننے گے تو وہ ہمیں ٹپکا دے گا فوراں کیونکہ ہم جو ہے وہ اس نے کان کے اوپر جو ہے وہ گن رکھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے جو یہاں تو ہمیں جو ہے یہاں رکنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں وہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے وہ ہمیں یہ ایک گراج ہے وہاں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں سے ہمیں جو ہے وہ جس نے ہمیں کہا تھا گاڑی چوری کرنے کا وہ کہہ رہا ہے کہ وہیں چلو اب کہاں لے کے جا رہا ہے گاڑی چوری کر لی ہے پتہ نہیں کہاں لے کے جائے گا اب یہ تو دیکھتے ہیں یہ ہمیں اوہ میں نے اس کو تھو� کہ میں کہاں ہوں کہ میں بھی جانا صلی اللہ والا ہے کہ اس نے گھاں ہنا جانا پڑے گا میں نے وہ کہاں ہوں کہاں کہہ رہا ہے میں نے کوشش میں بی That کا اگر میں ملتوں کی ہے کہ اس جان چھوڑا لیوں لیکن وہ thingy اس کی گاڑی ہے وہ جان چھوڑتا ہے اور اس پیٹھا بھی پیچھے ہے اور gun بھیNão س م niego رکھی ہے وہ یہاں سامنے گیا ٹصول میں 300 year حدث میں جب آپ نے آس میں چلے جائیں گے دیکھتے ہیں یہاں رکھ کے دیکھتا ہوں کہ کہہ رکھا ہوں گاڑی جس پوائنٹ پہ وہ کہہ رہا ہے وہاں آ تو گیا ہوں لیکن وہ اترا نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جاؤ گراج جو ہے نا اس کے شیشہ توڑ کے اندر چلے جاؤ تاکہ جو ہے اگلے بندے کا نقصان ہو جی اس نے چھوڑی کرنے کا کہا تھا دیکھتے ہیں گاڑی اندر لے جانے پڑی گئی شیشہ بھی توڑ دیا اور چھوٹے بھی چھوڑی ہوتا لگی گئی ہیں دیکھتے ہیں وہ سیمن جو ہے وہ اندر سے بھاگتا وہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے اتنا میرا نقصان کیسے کرتے ہیں تم لوگ ہیں تم کون ہویا ہے یہ وہ تو وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے مائیکل کہہ رہا ہے مائیکل نے مجھے پیسے دے دی ہیں وہ کہتا ہے تو جا تونے میری بات مانی ہے میں اس سے جو ہے وہ انہیں بڑھتا ہوں اب کیوں ہے اس نے جو ہے وہ گاڑی چھوڑی کیوں کروائی میری تو اس نے کیوں کہ سیمن نے جھوٹ بللا تھا فلانکن سے کہ تم جو ہے وہ میں مائیکل سے پیسے لینا ہے تم اس کی گاڑی لے آؤ لیکن اس نے کوئی پیسے جو ہے وہ مائکل سے نہیں رہنا تھے ایمی ڈیوٹ بڑھ رہا تھا اور اس نے اس کو پکڑ لیا ہے ایتنا مارا ہے کہ جو ہے وہ یہ دوبارہ چوری کرنے کا نہیں کہہ گا جی دوستو مائکل نے اس کو مار مار کے نیچے گرا دیا ہے ایتنا مارا ہے کہ اس کو کہا ہے کہ آئندہ میرے گھر کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا اور وہ جو ہے وہ مائکل وہاں سے چلا گیا اور وہ جو ہے وہ اس کو زخمی کرتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں